بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 27 ملاحظہ فرمائیں وہ ایک پکی عمر کے چوڑے بوت کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے تھے لیکن بیٹی سوچنے کی بات یہ ہے کہ عثمانی اور ماجدہ نے یہ بات تب تک کیوں نہ سوچی جب وہ بیٹی کو اس کے سامنے چارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے میں سنی سنائی بات نہیں کر رہی میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے رات ایک بجے کے قریب افشان کو گھر کے سامنے گاڑی سے اترتے دیکھا ہے لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب عثمانی غبن کیس میں بھری طرح جکڑا ہوا تھا اور جناب کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے ارجمن بیگم نے چلنا میں توقف کرنے کے بعد کہا افشان کی شادی ابھی کوئی تین مہینے پہلے ہی ہوئی ہے تمہیں اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ اس شادی کا سرکاسم برلاس پر کیا ہوا ہوگا وہ آج کل سخت غصے میں ہے اور سنا ہے کہ اس کے ارادے عثمانی کے لیے اچھے نہیں ہیں وہ بار بار عثمانی کے دروادے پر بھی آ رہا ہے کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ایک دو دفعہ شانی نے مختصر جواب دیا ارجمن بیگم نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا پتہ چلے کہ عثمانی کو کیس ری اوپن خونے کی دھمکی ملی ہے اس کے علاوہ اس کے بتیجے کی ملادمت بھی شدید خطر میں پڑھ کی ہے یہ سارے حالات ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم سمیدار ہو تمہیں ان حالات کو سمجھ جانا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انکل شانی کوشش کے باوجود فکرہ مکمل نہ کر سکی ارجمن بیگم نے ستاروں کی بدم روشنی میں دیان سے شانی کا چیرہ دیکھا اور جذباتی لیج میں بولی بیٹی جہاں تک میں نے صورتحال کو پرکا ہے میرا دادا یہی ہے کہ عثمانی سے تمہاری ملاقات کہیں اتفاقن ہوئی ہے تمہیں سارے کی ضرورت تھی اور تم نے عثمانی کی ظاہری خالت اور اس کی باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنا سارا سمجھ لیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جس طرح تمہیں سارے کی ضرورت ہے اسی طرح اس خرانٹ کو بھی ایک اچھی شکل کی جوان لڑکی کی ضرورت ہے کوئی ایسی لڑکی جسے یہ اپنی لڑلی بیٹی کی جگہ کاسم برلاس کی بینڈ چڑھا سکے تمہیں پتہ نہیں ہے بیٹی کہ اس عثمانی کے اندر کا چیرہ کتنا مکرو ہے مجھے پتہ ہے کہ اس نے تمہیں بڑے لڑ سے رکھا ہوا ہے تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن یہ ویسے ہی چاؤ چونچلے ہیں جو ہم قربانی کے بکرے کے ساتھ کرتے ہیں ملاخر ہم نے اس کے گلے پر چھوری چلانی ہوتی ہے یہ بھی کاسم برلاس کی آتوں تمہارے گلے پر چھوری چلوائے گا مجھے تم پر ترسار ہے کتنی پیاری کتنی منمونی ہو پتہ نہیں کس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہو یہ کاسم برلاس بوت بند کر تمہاری زندگی سے چمٹ جائے گا اور برباد کر دے گا ہرجمن بیگم نے ذرا تعمل کر کے اپنی گرم شال کندوں پر مضبوطی سے جمعائی اور بولی عثمانی یا ماجدہ نے تم سے شادی وغیر کی بات تو نہیں کی کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کاسم کے حوالے سے تمہارا ذہن بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں دونوں نہیں آنٹی شانی نے مسئلہ تین انکار کیا ہرجمن بیگم نے مضبوط رہج میں کہا اگر نہیں کیا تو یہ کریں گے پہلے تمہیں پیار محبت سے اپنے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے اگر گی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیڑی کر لیں گے ان دونوں میں سے کسی کو اپنا ہمدرد نہ سمجھنا دونوں ایک ہیں شروع شروع میں ماجدہ کے ذہن تھوڑا سا مختلف تھا لیکن اب وہ بھی اس ماجدہ کے رنگ میں رنگ چکی ہے بلکہ کسی وقت تو وہ اس سے بھی آگے نظر آتی ہے ایسی عورت کو تو ماں کیلوانے کا حق بھی نہیں ہے ماں تو موم کی طرح ہوتی ہے اور یہ ایسی پتھر ہے کہ اپنی اولاد کو جس ساگ سے دکھال رہی ہے اسی آگ میں کسی دوسرے کے جگر کا ٹکڑا ڈال رہی ہے شانی کے ذہن میں آدھیاں سے چلنا شروع ہو گئی تھی اسے ارجمن بیگم کی باتوں میں وضن محسوس ہونے لگا تھا ارجمن بیگم نے سیسلے کلام جوڑتے ہوئے کہا یہ قاسم پر لاس بڑا مو زور بندہ ہے کوئی شریف شخص بھی ایسے بندے کے مو لگنا نہیں چاہتا ہم بھی نہیں چاہتے لیکن میری تمہیں یہ تاقید ہے کہ آنے والے خطرے کو محسوس کرو جتنی جلدی ہو سکے ان فریبی بددگاروں کو چھوڑ کر کوئی اور ٹھکانہ ٹھونڈ دو آخر کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی جہاں تم جا سکو شانی نے موبہ منداز میں ساری لیا ارجمن بیگم نے کہا اس کام میں جتنی دیر کرو گی اتنا تمہارے لیے مشکل ہوتا جائے گا بہتر تو یہ ہے اچانے کی ایک آواز میں شانی اور ارجمن بیگم دونوں کو پوری طرح چھوکا دیا شانی کون ہے وہاں یہ آواز آنٹی ماجزہ کی تھی برساتی کے ایک سائیڈ پر چھوٹی سی روزن نماغ کھٹکی تھی آنٹی ماجزہ نے وہیں اسی آواز دی تھی ہرجمن بیگم نے گبرائیوی آواز میں کہا لو وہ آگئی اچھا میں چلتی ہوں وہ جلدی سے پیچھے اٹی اور چھت کے اندیرے میں اوچلو گئی شانی بھی تیزی سے برساتی کے دروازے کی طرف آگئی اس کا سینہ بری طرح دھکتک کر رہا تھا لرس جہاں تو اس نے دروازہ کھولا اسی دوران میں آنٹی ماجزہ نے برساتی کی لائٹ چلا دی تھی ان کے بھکرے بالوں سے اندادہ ہوتا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر آئی ہیں شانی بیٹا کیا کر رہی تھی وہاں انہوں نے پھر پوچھا کہ کچھ نہیں آنٹی ذرا سینے میں جلن ہو رہی تھی شاید زیادہ کھا لیا ہے میں نے کہا کچھ دیر چھت پر گوم لو آنٹی ماجزہ نے دیان سے اس کی طرف دیکھا مجھے لگا تھا شاید کسی سے باتیں کر رہی ہو نہیں تو شانی نے خوش کونٹوں پر دبان بھیری دروازہ بھی بند تھا آنٹی نے دوسرا متوقع سوال دا گا میں تو ویسے ہی بیڑا تھا شاید خود کھٹکا لگ گیا ہے آنٹی ماجزہ کے چیرے پر الجن تھی اندادہ ہوتا تھا کہ ان کی پوری تشفیہ نہیں ہوئی بیرالوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہت ہوئی اسے نیچے لے آئی کہ بغیر بتائے اسے چھت پر نہیں آنا چاہیے تھا اس رات شانی دیر تک جاگتی رہی دل و دماغ میں خل چلتی اسے رہے رہ کر کچھ باتیں یاد آ رہی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی دو بیاتا افشاہ نے فقط ایک بار یہاں قتم رکھا تھا اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے اسی دوران میں بھی وہ واضح طور پر بے چینسی رہی تھی بعد ازاں اس نے دو تین بار لاہور آنے کا فون کیا مگر آئی ایک بار بھی نہیں پھر اسے آنٹی اور انکل کی وہ گبرات یاد آئی جو قاسم برلاس کی آمد کے ساتھ ان دونوں پر تاریح ہو جاتی تھی اس گبرات میں ایک طرح کا احساس سے پیشمانی بھی چلک دکھائی دیتا تھا کہ کم بز کم شانی کو تو یہی لگتا تھا تھب شانی کو واقعہ یاد آیا جب انکل عثمانی اسے قاسم برلاس کے پاس اکیلہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے انہیں آنٹی نے فون کر کے بھلایا اور بتایا تھا کہ ان سے پرس چھین لیا گیا ہے کیا وہ سب پلین تھا وہ سوچتی رہی اور علجتی رہی اسے وہ سب باتیں یاد آئی جو آنٹی اور انکل نے اسے شادی کے حوالے سے کی تھی ان باتوں کو آنٹی ارجمن بیگم کی باتوں سے ملا کر دیکھا جاتا تو سب کچھ ایک سلسلے میں پرویا لگتا تھا بندروازوں کھڑکیوں سے باہر سردی کی وہ طویل رات آئیسہ آئسہ کھسک رہی تھی جیسے ایک ناغن پور پیچ راستوں پر آگے بڑھ رہی ہو کسی کو ڈسنے کے لیے اسے زندگی چھیننے کے لیے اور شانی تنہا تھی یک سرہ کے لیے اور بے آسرا باہ کی محفوظ آغوش ایک مدت سے پہلے چھین چکی تھی جوان غیرت مند بائی کی بیفوظ باؤں کا حسار بھی ٹوٹ چکا تھا سر پر سے اببا جی کا گناہ سایا بھی سرک چکا تھا چچا تایا شہر اور وہ کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا دنیا کے حسدوں سے بڑے ہوئے جنگل میں وہ تنہا تھی اسے اپنے سارے بیچڑے ہوئے ٹوٹ کر یاد آئے وہ رونے لگی تکیہ کو بھگونے لگی کیا اس کے پیارے اببا جی کو پتا تھا کہ چندی ماہ بعد ایسا وقت آئے گا کہ ان کی لڑلی مکمل طور پر غیروں کے رحم و کرم پر ہوگی دشمنی کے سب گندل کا زیر یوں چڑے گا کہ ارگلی میں شیش داگ پھنکارے اور یہ داگ ان کی بد نصی بیٹی کو ان کا ہنکا کر تخت سورا میں پہنچا دیں گے کچھ تیر تک رونے سے دل کا بوجھ قدرے خلقہ ہو گیا وہ کچھ ہندہ سے سوچنے لگی کہیں ایسا تو نہیں کہ صورتحال کی تصویر وہ نہ ہو جو اسے دکھائی دے رہی ہو آنٹی ارجمن نے جو کچھ کہا اس میں وزن محسوس ہوتا تھا بگر یہ وزن کسی تاثب کی کار فرمائی بھی تو ہو سکتا تھا آنٹی مائدہ اور ارجمن بیگم میں پرانی چپکلش کی بوجودگی ثابت ہوتی تھی ممکن تھا کہ ارجمن بیگم نے جو کچھ کہا وہ اسی چپکلش کا شاخصہ نہ ہو آنٹی کے پاس رہتے اسے تقریباً دو مہینے خوچلے تھے ایسی دوران میں اس نے ان میں ایسی کوئی معیوب چیز نہیں دیکھی تھی جس سے کوئی گمبیر نتیجہ خز کیا جا سکتا آنٹی اسے گھر کے فر جیسی عبیت دیتے تھے اور بڑی محبت سے اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے انہی خیالات میں الجے رات آخری پیر اس کی آنکھ لگ گئی اگلا دن معمول کے مطابق شروع ہوا اور معمول کے مطابق ختم ہوا وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہی اس نے آنٹی کی ایک پرانی شلوار کمیز پہن لی آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ کمبل اور چادریں وغیرہ دونے بیٹھ گئی اور ساپیر تک جوتی رہی لڑکا شاید گاؤں گیا ہوا تھا گھر کے دیگر چھوٹے بڑے کام بھی شانی خود ہی کرتی تھی خود کو جو کم میں ڈال کر اسے جسمانی مشکت تو اٹھانا پڑتی تھی تا ہم زینی طور پر قدرے سکون رہتا تھا شام تک وہ خاصی تھک چکی تھی پتہ نہیں کیوں آج اسے بیسوس ہو رہا تھا کہ آنٹی معایدہ کچھ چپ چپ ہیں کچھ کھیچی کھیچی سی ہیں شاید یہ اس کا وہم ہے شانی یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ رات کو آنٹی نے اسے ارجمن بیگم یعنی لمبو کی امی سے باتیں کرتے واقعی دیکھا ہے یا نہیں تروازہ تو بند تھا کھڑکیوں پر جالی لگی ہوئی تھی اور وہ ایسے روخ پر تھی کہ اس میں سے چھت کا وہ حصہ بمشکل دیکھا جا سکتا تھا جہاں شانی ارجمن بیگم کے پاس کھڑی تھی بہرحال جس انداز سے آنٹی باہیدہ نے اسے آواز دی تھی اس سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہٹی کٹی تو ہوں کوئی نہیں ہوتا ہٹی کٹی انہوں نے کاؤ اور کچھن کی طرف چلی گئی کچھ دیر بعد وہ دو گرمہ گرم کب چائے کے لے آئیں ساتھ میں بسکٹ اور دئی کی پکوڑیاں تھی چائے پینے کے بعد شانی ادھر ہی بیٹھی رہی ٹی وی پر ایک کوئیز پروگرام آ رہا تھا شانی بیٹھے بیٹھے اونگ سی گئی نا جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے لگائے گنودگی کی خالت میں رہی ہان کھولی تو اجانہ غائب تھا اور شام خاصی گیری ہو چکی تھی کمرے اور اندرونی کمرے کی لائٹس روشن تھی ٹی وی بند پڑا تھا ساتھ والے کمرے سے اسے قاسم برلاس کی آواز آئی وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا نہیں جی عثمانی صاحب اور بیگم دونوں نہیں ہیں ابھی ابھی گئے ہیں کہیں فودگی ہو گئی ہے پتہ نہیں جی خان جی ہاں جی وہ دو ڈائی گھنٹے تو لگ جائیں گے ٹیک ہے جی خدا حافظ اس نے فون بند کر دیا شانی گھبراسی گئی کہاں چلے گئے تھے وہ دونوں اور آج پھر یہ منعوس شخص کر میں تھا ہو گارڈ شاید بھی تو گیا ہوا تھا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گی اسے اپنا سر ایک دم پاری لگنے لگا اور قدم اچانک ڈگمگانے لگے اسے محسوس ہوا کہ وہ گرنے لگی ہے وہ جلدی سے پھر بیٹھ گئی یہ کیا ہو رہا ہے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں سوچا پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہی وقت تھا جب دیو ایکل کاسم دروازے پر نمودار ہوا وہ اسے بے معمول سفید پترون اور چرسی میں تھا انرجی سیبر کی روشن میں اس کا نسخ گنجہ سر دمک رہا تھا کیا بات ہے نصیب دشمنہ طبیعت تو ٹھیک ہے اس نے بے تکلفی سے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا سر باری ہو رہا ہے شانی کی آواز بھی قدموں کی طرح ٹیک بگا رہی تھی لگتا ہے کہ بہت تھکی ہوئیو تم اگر دل چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ چاو تو نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں شانی نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں میں بھی آتی ہوں ڈرائنگ روم میں بڑی سردی ہے کاسم نے عجیب سے لیجے میں کہا ہر دم بڑھتی ہوئی گنودگی کے باوجود شانی نے کاسم کے لیجے کی تبدیلی کو بحسوس کر لیا انکل اور آنٹی کہاں ہیں شانی نے پوچھا وہ کسی مرگ پر چلے گئے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون آیا تھا ہشانک شانی کو احساس ہوا کہ وہ ایک نہائیت خطرناک سازش کا شکار ہوئی ہے اس کی یہ غیر معمولی غنودگی بے معنی نہیں تھی اسے شام پانچ بجے کے قریب یہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنٹی مائدہ کے ساتھ چائے پی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئی تھی اور اسے ہونگ آ گئی تھی یہ غیر معمولی ہونگ تھی اور اب اس غنودگی بھری کیفیت میں شانی قاسم کی زبانی سن رہی تھی کہ آنٹی اور انکل دونوں گھر میں نہیں ہیں ایک دم دو تین باتوں نے شانی کے ذہن پر جلگار کی پہلی بات تو ذہن میں یہ آئی کہ آنٹی مائدہ نے کل رات اسے چھت پر ارجمن بیگم سے باتیں کرتا دیکھ ریا تھا اور یہ جو کچھ ہوا ہے اسی واقعہ کا ردعمل ہے پھر ارجمن بیگم کی یہ بات اس کے ذہن میں آئی کہ پہلے عثمانی اور باہدہ سیدھی انگلیوں سے گیر نکالنے کی کوشش کریں گی اور اگر نہیں نکلا تو انگلیاں ٹیڑی کر لیں گی تو کیا انگلیاں ٹیڑی کی جا چکی تھی اس سوال ذہن میں آتے ایک سرد لہر اس کے جسم میں سرد آپا دھوڑ گئی تیزری بات ذہن میں آت ہو گئی تھی بگر یہ بات دور دراز کی بات معلوم ہوتی تھی اس کے جسم میں خردم دکات اترتی جا رہی تھی اور آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھی یہی لگتا تھا کہ پلکوں پر بندوں بوجھ رکھا گیا ہے گلے میں بھی خراش محسوس ہونے لگی تھی اس نے اپنی قوت ارادی کو بروے کار لاتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی بگر وہ جزوی طور پر ہی کامشاہب ہو سکی اس کے دوندلائے ہوئے ذین نے اعلان کیا کہ اسے کوئی تیز نشاور چیز دی گئی ہے کیا اسے چیخنا چاہیے اس نے سوچا کیا اس کی آواز میں اتنا دمخم بچا ہے کہ وہ ان دیواروں سے گزر کر کسی بددگار کے کانوں تک پہنچ سکے گی کیا اسے اٹھ کر باگنی کی کوشش کرنی چاہیے کیا وہ دیواروں اور سامنے والے دروازے سے ٹکرائے بغیر باغ سکے گی اس کے ڈوبتے ہوئے ذین نے پھوکار کر کہا شانی وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اگر اپنی وابرو اور جان بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو جلدی سے کر لو اس کے اندر کی باہمت چودرانی بیدار ہوئی رنگ والی کی باہوصلہ بیٹی اور پوری طاقت جمع کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی زمین جیسے اس کے ننگے پاؤں کے دیچے گول گول کھوم رہی تھی بچپن میں اس کے اببا جی عویلی کے کچن سین میں اسے بازوں سے پکڑ کر گول گول گھوماتے تھے اور پھر ہنستے ہنستے اسے زمین پر بٹھا دیتے تھے وہاں کے بند کر لیتی تھی اسے لگتا تھا کہ زمین ایک طرف سے اٹھتی چلی جا رہی ہے آج بھی درو بام کی یہی کیفیت تھی پہلے وہ ٹی وی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی پھر ایک کرسی سے ٹکرائی شاید وہ اندہموں گرتی بگر گرانڈیل قاسم کی مضبوط باؤں نے اسے سارا دیا اس کے لمبے رشمی بال کھل گئے اور چیرے پر جھولنے لگے میرا خیال ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے میں دو میں پانی پیلاتا ہوں قاسم برلاس نے کہا اور اسے پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھا قربو جوار شانی کی دگاؤں میں غلط بلت ہونے لگے تھے شانی کو لگا جیسے قاسم اسے برامدے کی طرف لے جا رہا ہے بگر اسے ایک اندرونی سٹور میں لے آیا یہ تقریباً چھے زرب دس فوٹ کا لمبوترا سٹور تھا ایک طرف لوہے کی علماری تھی ایک طرف جستی پیٹی تھی اٹیچی کیس بوسیدہ فوم کے گدے کمبل گریلو استعمال کے حضار گدے کے خالی ڈبے پتہ نہیں کیا کچھ یہاں بھرا ہوا تھا انسابیشیا کے درمیان تقریباً تین فوٹ زرب آٹھ فوٹ کی جگہ خالی تھی یہاں کالین کا ایک ٹکڑا بیچھا ہوا تھا اس ثابوت نما مختصر سٹور میں پہنچ کر شانی کا دم گھٹنے لگا کاسم نے اسے سارا دیتے ہوئے کالین پر بٹھایا شانی کی پوش دیوار سے ٹک گئی غنودگی کا ایک جونکہ سا آیا اور اس مختصر جونکے کے بعد شانی کو پتا چلا کہ اس سٹور کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اب وہ ایک پنجرے کی قیدی تھی چاروں طرف موٹی دیواریں تھی اور بند دروازے تھے یہ سٹور گھر کے بیچوں بیچ واقع تھا مجھے چھوڑ دو مجھے خات مت لگانا میں کہتی ہوں مجھے خات مت لگانا شانی کرائی اسے اپنی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اس کی دھنڈلائی ہوئی نگائیں دیکھ رہی تھی کاسم برلاس کا چیرہ تمتم آیا ہوا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اس نے بے باقی سے شانی کو رکھساروں کو سیلایا اس کے بالوں کو اس کے چیرے سے پیچھے اٹھایا اور اس کے گالوں پر خات رکھتے ہوئے بولا شانی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہیں رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا ہوگا تمہارے قدموں میں ہوگا پریز بیرا دل مت توڑنا مجھے اپنا بنا لو مجھے اپنے سینے سے لگا لو خدا کے لئے مجھ سے پیچھے اٹھ چاو دور ہو جاؤ شانی نے سٹور کے گوشے میں سیمٹ نگی کوشش کی شانی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے تم کو اپنانا ہی ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح گدہ ویسے کہتا ہوں شانی بیرے جیسا چانے والا تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا مجھے تمہارے مانی سے کوئی خرض نہیں ہے شانی تم جو بھی تھی جہاں بھی تھی میں اس بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا میں صرف تمہیں چاہتا ہوں صرف تمہیں شانی نے اپنے سرد پاؤں سے پورتا پر شکاس ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ایک لمحے کے لئے لگا کہ وہ اپنے مقصود ساکمانہ لیجے میں داڑ پڑے گا وگر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں درمی برقرار تھی شانی میں تمہیں دنیا کا ہر آرام دوں گا تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا ہے مجھے بس تمہاری خانچ آئی ہے پھر دیکھنا میں تمہارے لئے دنیا کو کس کس طرح بدلتا ہوں اس کے باری برکم خات کی گریفت شانی کے نازو گھٹنے پر قائم تھی اور مضبوط ہو رہی تھی شانی نے یہ گریفت ختم کرنے کی ناکام کوشش کی وہ روحانسی آواز میں بولی مجھے یہاں سے نکالو میرا دم گھٹ رہا ہے میں خود بھی تمہیں یہاں رکھنا نہیں چاہتا صرف اس لئے لائے ہوں کہ تم میری بات پوری توجہ سے سن چکو میں سن رہی ہوں سن رہی ہوں اس نے اپنی جرسی کے گریبان میں خات ڈال کر اندر سے ایک تیہ کیا ہوا کاغل نکالا یہ فل سکیپ کے صفحے سے کچھ بڑا تھا شانی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اس کاغل کی پیشانی پر لکھا تھا فام نکالا ما ہاں یہ ایک نکالا ما تھا یہ تقریباً سارے کا سارا پور کیا جا چکا تھا گواہوں کے نام اور دستخط موجود تھے دولہ دولن کی ازدواجی حیثیت خاک مہر کی رقم اور نکالا خواہ کے قوائف ساری دراجات مکررہ جگہوں پر موجود تھے شانی نے دندلائی نگاؤں سے دیکھا وہ جگہ خالی تھی جہاں دولن کے دستخط کیے جانے تھے نکالا ما میں دولن کے ولی کے طور پر ریال عثمانی کا نام پتہ لکھا تھا خاسم برلاس نے نکالا ما اس کے سامنے پھیلاتوی التجاہ امیز سہج میں کہا پلیز شانی اس پر دستخط کر دو تمہاری اور میری خر مشکل آسان ہو جائے گی شانی آنکہ پھاڑ کر اس جالی کاغز کو دیکھنے لگی پھر ناجانے ایک دم اتنی حمد اس میں کہاں سے آگئی اس نے کاغز کے ٹکڑے کر دیئے کاغز سے روکتا ہی رہ گیا اس کے ساتھ ہی شانی اٹھنے کی کوشش کی بگرہنی علماری سے ٹکرائی اس ٹکر سے سٹور کے مختصر خلا میں زبردست شور ہوا اس مرتبہ کاغز نے شانی کو سارا دینے کی کوشش نہیں کی اس نے سر نگاؤں سے شانی کو علماری سے ٹکراتے اور پھر پیرو کے بل کالین پر گرتے دیکھا شانی کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہی تھی کاغز سے برلاس کے دیور بگڑتے جا رہے ہیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہو گئی تھی وہ دیو ایکل تھا اور سیدھا کھڑا تھا کالین پر گریوی شانی کو وہ کچھ اور بھی بلندوں بالا نظر آ رہا تھا شانی کے دیکھتی دیکھ سے اس نے اپنی جرسی اور کمیز اتاری اس کا تھل تھل کرتا چربیلا جسم قریب منظر پیش کرنے لگا وہ گھٹنوں کے بل شانی کے پہلوں میں بیٹھ گیا اور بڑے عریسانہ داد میں اس کے بال سہرانے لگا بیری اور اپنی عمر کے فرق پر نہ جاؤ بیری رانی وہ چبا چبا کر بھولا میں آج کل کے ممی ڈیڈی لونڈوں سے کہیں زیادہ جوان اور تندرست دوں تو میں ایک برپور زندگی دے سکتا ہوں اس کے موں سے بو آ رہی تھی وہ اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اس کی گرم سرگوشیاں شانی کے کانوں میں گونج رہی تھی بگر یوں لگتا تھا کہ آواز دور کسی کونے کی تیسے آ رہی ہو وہ کہہ رہا تھا تیرے پیار کی قسم تجھ سے دور رہنا مشکل ہے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں بس بے باسوں قاسم کی ہاتھ شانی کے جسم پر تھے پھر یہ ہاتھ ایک کرخت اجلت کے ساتھ اسے بے لباس کرنے کی کوشش کرنے لگے شانی مضاحمت کرنا چاہتی تھی مگر مضاحمت کے لیے جس ہوش مند توانائی کی ضرورت ہے وہ شانی میں کہیں نہیں تھی وہ اپنے سینے میں طاقت جمع کر کے چلائی اس نے قاسم برلاس کے بوکے خاتوں کو اپنے نیم اوریاں جسم سے دور ہٹانا چاہا مگر یہ دونوں فیل بے حد لاغر کمزور تھے یہی وقت تھا جب شانی کی نگاہ ایک ڈریل مشین پر پڑی یہ عام استعمال ہونے والی ایک درمیانے سائز کی ڈریل تھی اور جسٹی پٹی کے نچلے خلا سے اس کا نیلگوں دستہ دذرہ رہا تھا شانی کی نگاہیں اس مشین پر جمس ہی گئیں ڈریل مشین دیواروں میں سوراہ کر دیا اگر شانی کے بس میں ہوتا تو وہ اس سے قاسم کے سر میں سوراہ کر دیتی پھل وقت وہ اس مشین کو صرف ایک ودنی شیعہ کے طور پر استعمال کر سکتی تھی شانی نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی قاسم برلاس اس کے اوپر تقریباً گیرا ہوا تھا شانی کو اس کی گنجی کھوپڑی اور تھل تھل کرتی چربیلی پوشت نظر آ رہی تھی اس کے ہاتھ ڈریل مشین کی طرف بڑھے اپنے جسم سے توانائی کی آخری رمک نیچوڑتے ہوئے شانی نے یہ ڈریل دونوں آتھوں میں اٹھائی اور قوت سے قاسم کے سر پر دیماری شانی نے جانی انداز میں ضرب لگائی کچھ مشین کا اپنا ودن بھی تھا کھٹا کی آواز پیدا ہوئی اور قاسم تیورا کر پیچھے کی طرف گیرا شانی نے سیدھے کھڑے ہو کر ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی پھر ایک اور اس کے چیرے پر قاسم کے موں سے عجیب ڈکراتی آواز مکری چانل مو کے اندر اس کا چیرہ لہو لوحان ہو گیا اس لہو کے اندر سے اس کی سفید سفید بند ہوتی آنکھیں ددرا رہی تھی وہ بے ہوش ہو رہا تھا یہاں شاید بر رہا تھا شانی کو کچھ ادادہ نہیں تھا اس نے ڈریل مشین ایک طرف پھینکی اور سٹور کا دروازہ کھول کر بہر آگی وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر یہاں سے دکل جانا چاہتی تھی اس نے چپل پہنی اس کے جسم پر ابھی تک آنٹی مائدہ کے ڈیلے ڈھالے کپڑے تھے اس نے بسر کی ایک چادر گسیٹ کر اپنے پھٹے ہوئے لباس کو ڈامپ لیا پھر وہ تیر کی طرح برامدے کی طرف آئی وہ بری طرح ڈگمگا رہی تھی اور دروازوں سے ٹکرا رہی تھی برامدے میں جالی دار گریل تھی اس گریل میں ایک دروازہ تھا جس میں سے گزر کر سین میں پہنچا جاتا تھا شانی نے دروازے کے ہینڈل پر خات رکھا اور اس پر انکشاف ہوا کہ یہ دروازہ لاک ہے وہ دیوانوں کی طرح چابی ڈونڈنے لگی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھی اور قربو جوار نگاہوں میں چکرا رہے تھے گلے میں شدید جلن تھی یوں لگتا تھا کہ خلق میں خنجر اترے ہوئے ہیں چابی نہیں مل رہی تھی شاید وہ قاسم کے لباس ہی میں تھی لیکن اب وہ واپس اس منحوس سٹور میں نہیں جانا چاہتی تھی اور نائس میں اتنی عمد تھی کہ پھر سے خون چکاں قاسم برلاس کو دیکھ سکے اچانک قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور چابی سے مل گئی یہ شیشے کی ایک تپائی پر شراب کی ڈس بوتل کے دیچے رکھی ہوئی تھی قریب ہی شیشے کا ایک گلاس الٹا پڑا تھا گلاس کے ساتھ ہی قاسم برلاس کے پسندیدہ سگرٹوں کا پیکٹ اور اس کا لائٹر پڑا تھا ایک پلیٹ میں تلیوی نمکیر بونگ پھلی کی باقیات تھی شانی کو کچھ اندادہ نہیں تھا کہ چائے پینے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی بیٹھی کتنی دیر تک قربو جوار سے بے خبر رہی تھی جب اس کی آنکھ کھولی تو شام گہری ہو چکی تھی غالباً قاسم تب آدھا پون گھنٹے پہلے سے یہاں موجود تھا اسی دوران میں یہاں اس نے ان چیزوں سے شگل کیا تھا شانی کو اس کا تم دپایا چہرہ اور چڑی ہوئی آنکھیں یاد آگئی یقیناً وہ صاحب اسی سیالِ آتش کا کریشمہ تھا کہ اس نے یہاں بیٹھ کر اپنے اندر انڈے لی تھی شانی نے بوتل کے دیچے سے جالی دار دروادے کی چابی نکالی اور لرز دے ہاتھوں سے دروادہ کھول کر باہر نکل آئی ہم مختصر سین اس کے سامنے تھا اسے ان کو تقریباً دس فٹ اونجی چار دیواری نے گیر رکھا تھا شانی جلدت جلد اس خطرناک چار دیواری سے نکل جانا چاہتی تھی وہ بیرونی دروادے پر پہنچی اور یہ جان کر اس کے عوثان خطا ہو گئے کہ یہ دروادہ بھی لاک ہے کاسم ارترہ کی پیش بندی کر کے ہی اسے سٹور میں لے گیا تھا یا خدا میں کیا کروں شانی نے خود کلامی کی اس کے الک میں کانٹے سے تھے بوں بھی بلکل خوشک ہو رہا تھا وہ ایک بر پھر دیواریوں کی طرح بیرونی دروادے کی چابی ڈھونڈنے لگی چابی کہیں نہیں تھی اس نے بے قرار ہو کر بیرونی دروادے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا وہ بس جلد جلد جہاں سے نکل جانا چاہتی تھی دروادہ پیٹنے پر کوئی ردی عمل زائر نہیں ہوا تو اس نے بدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کوئی ہے کوئی ہے اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے حلق سے آباز نہیں نکل پا رہی وہ پوری طاقت سے بول رہی تھی مگر آباز شاید چند فوٹ تک بھی نہیں جا پا رہی تھی درہگی کے سٹور روم میں ہونے والی زبردست کھینچا تانی کے دور میں وہ مسلسل چھلاتی رہی تھی شاید کچھ اثر نشاور دوا کا بھی تھا اس کا گلا بھوری طرح بیٹھ چکا تھا اس نے دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی کہ اس کی آباز باہر تک پہنچ سکے اس کوشش کا الٹا اثر ہوا رہی سے ہی آواز بھی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور یہی وقت تا جب اچانک اس پر ایک خوفناک انکشاف ہوا گھر کے انرونی اسے میں سے سٹور روم کی طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آنی شروع ہو گئی وہاں خرکت ہو رہی تھی اور کاسم برلاس کے سوا وہاں کون عرکت کر سکتا تھا شانی کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا شانی نے بخلا کر برامدے کی طرف دیکھا تب اسے کاسم برلاس کی ایک مختصر جلک دکھائی تھی وہ دیو کا دیو ڈگمگاتا کامن روم سے ٹی وی لونج کی طرف آ رہا تھا اور کوئی لمحہ جاتا کہ برامدے میں وہ پہنچنے ہی والا تھا موسیقی